آپ کا آمنہ اور ویلی انفرچنیٹ اور بہت یہ ہے کہ ہمارے یہاں گاؤں میں عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنے اس کے بارے میں جیسائیڈ کریں کسی بھی عورت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کتنے بچے اور کب کب کتنے وقتے سے پیدا کیا جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیسیشن پاپر نہیں ہوتا اس کے بارے میں اس کی گھر کے اور لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کتنے بچے پیدا کرنے اب کیا ہے کہ پہلے زمانے کو جیسے مثال ماں ہے یا ساس ہے وہ اپنے آپ سے آج کل کی لڑکی کو کمپیر کرتی ہے اور وہ یہ کرتی ہے ہم نے بھی اتنے بچے پیدا کیے تو کچھ نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اور اب اس زمانے میں بہت فرق ہے غزہ کا فرق ہے ہمیں آب ہوا کا فرق ہے بہت چیزیں جو ہمیں اس وقت نہیں مل رہی اس زمانے میں عورتوں کو خالص چیزیں ملتی تھی تو وہ یہ برداشت کر جاتی تھی اب کیا ہے کہ جلدی جلدی بچے پیدا کرنے سے عورت بہت کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ کو پیدا کرتی ہے وہ بھی کمزور اور لاغر ہوتا ہے جس کو سماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو گاؤں میں تو خیر آویرنیس بہت ہی کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے لیکن شہروں میں میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ آویرنیس آ گئی ہے لیکن ماں پر شہروں میں ابھی بھی عورتوں کے پاس اس بارے میں دیسیشن پاور نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ ہم جائے کپل کاؤنسلنگ کریں ان کے مردوں کو ان کی گھر کی جو دیسیشن میکرز ہیں افساس ہے ماں ہے سسر ہے بڑا جیٹ ہے جو بھی دیسیشنز لیتے ہیں